بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ زندگی جو ہے یہ زندگی امانت ہے امانت جوانی ہے تو امانت ہے صحت ہے تو امانت ہے وقت امانت ہے آنکھیں امانت ہے ہاتھ پاؤں امانت ہے ہمارا اپنا تو آئی نہیں اللہ نے دیا ہے نا اس زندگی کی قدر کرے ناقدری نہ ہو اس زندگی امانت میں خیانت نہ کرے امانت میں خیانت کسی کو پسل نہیں ہے نا یہ زندگی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی قدر کیا ہے اس کو صحیح مصرف پر لگائیں اس زندگی کو صحیح مصرف پر لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا زندگی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے بولو بھائی موت سے پہلے اس کو غنیمت دیکھو کل اس وقت بہت سارے لوگ تھے گھر میں یا مسجد میں اور آج اس وقت وہ قبر میں ہیں کے نہیں کل کتنے لوگ فوت ہوئے پچھلے ہفتے بہت سارے تھے اس ہفتے نہیں پچھلے مہینے بہت سارے تھے اس مہینے نہیں اس میں بوڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے ہم سے پہلے مر گئے تو زندگی ہمیں دی اللہ نے اس کو غنیمت سمجھے کیا مطلب صحیح مسرف پر لگاؤ جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے بڑاپے سے پہلے جوانی ہے ہمت ہے طاقت ہے اس جوانی کی طاقت کو صحیح جگہ لگاؤ اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے کتنے لوگ کل ہسپتال پہنچ گئے ایک ہفتہ پہلے ٹھیک تھے ابھی ہسپتال میں ہیں دو ہفتہ پہلے ٹھیک تھے ابھی ہسپتال میں ہیں رات کو ٹھیک تھے اس قد ہسپتال میں ہیں آج رات کتنے لوگ ہسپتال پہنچیں صحت کو غنیمت سمجھو بھائے فراغت کو غنیمت سمجھو کتنے لوگیں جن کے پاس وقت فارغ ہے مشغولیت سے پہلے خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدھالی سے پہلے کتے لوگ جو کروڑوں میں تھے کوڑیوں میں آگئے محلات میں تھے چھوٹے سے مکانوں میں آگئے جن کے ملازم تھے خود ملازمت پر آگئے اور ایسے بھی کیس ہیں کہ اپنے ملازم کا ملازم بنا تو زندگی امانت ہے لوگ زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے ہماری ہے جو مرضی کری جاؤ اس زندگی امانت ہے اس میں خیانت نہ ہو یہ زندگی نعمت ہے اس کی ناقدری نہ ہو اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف سب سے اونچہ مصرف دعوت ہے کیا کہا زندگی کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے بھائی دعوت سب سے اونچہ مصرف دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک منٹ ہماری ساٹھ سال کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے نبی کی جو صلاحیت لگی طاقت اور قوت خرچ ہوئی وہ کس پر خرچ ہوئی دعوت پر دعوت کیا ہے دعوت کیا ہے لوگوں کو اللہ کی پہچان کروانا کیا دنیا کے انسانوں کام بنانے والا کون ہے اللہ ہے مسئلہ حل کرنے والا اللہ ہے ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے صحت دینے والا دیکھو لوگ ڈاکٹر کی زیادہ مانتے ہیں کیا اللہ کی زیادہ مانتے ہیں صحیح سی بتاؤ اس کی زیادہ مانتے ہیں اور صحت دینے والا کون ہے اچھا ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں یا دعا میں زیادہ بیٹھتے ہیں ہاں ڈاکٹر کی انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں دو گھنٹے ڈاکٹر کی انتظار میں بیٹھتے ہیں اور دس منٹ کی دعا صحت دینے والا کون ہے اللہ ہے رزق دینے والا رزاق اللہ کی ذات ہے چاند نہیں رات ہو تو تلاب میں کیا نظر آتے تلاب میں کیا نظر آتے چاند اور چاند ہے کھاں اوپر آسمان یہ جو چاند نظر آ رہا ہے تلاب میں یہ کیا ہے عقس ہے اگر کوئی تلاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لئے لوگ کہیں گے جاہل دیوانہ احمق آج دکان میں رزق نظر آ رہا ہے لوگوں کو دفتر میں کاروبار میں ملازمت میں مزدوری میں کارخانے میں اور لپا قرآن میں فرماتے ہیں وَفِسَّمَائِ رِزْقُوْقُمْ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے رزق کہاں پر ہے اب فجر پڑے بغیر جو دکان جاتا ہے فجر پڑے بغیر جو دفتر جاتا ہے فجر پڑے بغیر جو کارخانے جاتا ہے مزدوری پر جاتا ہے یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے ہاں چاند کہاں تلاش کر رہا ہے پانی میں اس کو رزق کی تلاش ہے رزاق کی تلاش یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے اور رزق کی تلاش کر رہا ہے کتنا بڑا جاہل ہے یہ دعوت ہے کہ اے انسانوں دنیا کے انسانوں رزق دینے والا کون ہے اللہ ہے جس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ صبح کہاں جائے گا پہلے مسجد نماز پڑے گا دعا مانگے گا اس کے بعد جائے گا دکان اور جب زور کی آزان ہوگی تو کیا کرے گا دکان بولو بھائی یہ اکثر دکان در بیٹھے آزان پہ دکان بند نہ کرنا اس کا کیا مطلب ہے کہ یقین اللہ کی ذات پر پالنے والا کون ہے دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے اللہ چاہے نقصان رکھ دے اور اللہ چاہے تمہارے چھ سال کی کمائی چھ منٹ میں نکال دے پکڑ دے اور اللہ چاہے چھ سال کی کمائی تمہیں چھ منٹ میں دے دے ہم دکان کے پابند نہیں بنیں گے ہم کس کے اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے اگر مارکیٹ میں سو دکانے ہیں تو کتی دکانے آزان پر بند ہو رہی ہیں دعوت کیا ہے اس دکاندار کو یہ سمجھاؤ ریڈی والے کو سمجھاؤ تو بہ تو بہ جس نماز پڑھنے میں مسئلوں کا حل تھا کاموں کا بننا تھا نفع تھا وہ نماز پڑھنے میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے کام کا حرج ہو جائے گا میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نفع کم ہو جائے گا تو بہ تو بہ تو بہ تو دعوت یہ ہے یہ بات سمجھاؤ کہ رزق دینے والا اللہ ہے دکان میں نفع رکھنے والا اللہ ہے پیسے سے کام نہیں بنتے نماز چھوڑ کر جو تم نے پیسہ کم آیا یہ پیسہ تمہارے گھر میں خوشیاں نہیں لائے گا پریشانیاں لائے گا پیسہ آ جائے گا خوشیاں نہیں آئیں گے پیسہ اور چیز ہے خوشیاں دوائی اور چیز ہے صحت دس لاکھ کا بیڈ اور چیز ہے مزے کی نیند بولو بھائی بڑے بڑے گھر ہونا اور چیز ہے گھر میں سکون ہونا بیٹی کو جہیز میں لاکھ روپے دینا اور چیز ہے اور بیٹی کے گھر کا آباد ہو جانا یہ پیسہ جو آ رہا ہے نا یہ پریشانیاں لائے گا کیوں اللہ کو ناراض کر کے کمائے جب گرمی آتی ہے تو پنکھے کیا چلاتے ہیں لوگ اور جب سردی آتی ہے تو جب دل میں اللہ کا یقین آتا ہے تو آزان پہ دکانے آزان پہ دکانے اور جب یقین پیسے پر ہوتا ہے تو آزان ہو گئی نماز ہو گئی دکانے اس کا یقین بگڑا ہوا ہے پیسے پر پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے سونے کا بوت تو نا سونے کا بوت ایک من سونا ایک من سونے کا بوت ہے اگر اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے نا اس سے کام بنتے ہیں تو یہ سب کہیں گے وہ کفر ہے کیا کہیں گے کفر ہے شرک اس سے کچھ نہیں ہوتا بت ہے اس سونے کے بت کے ٹکڑے 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 کر دو پائیا پائیا کے اور ایک پائیا کا ٹکڑا اسے پکڑا دو وہ کہے گا میرے تو ساری زندگی کے کام بان گئے بت کا یقین نکل گیا پیسے کا یقین آج کا بت پیسہ ہے آج کا بت کیا ہے دعوت زندگی کا سب سے بہترین مصرف دعوت دعوت کیا ہے کیا دنیا کے انسانوں کام بنانے والا کون ہے رزق دینے والا نفع دینے والا خوشیاں دینے والا مسئلہ حل کرنے والا ضرورتیں پوری کرنے والا کام بنانے والا عزت دینے والا حفاظت کرنے والا صحت دینے والا مصیبتوں سے نکالنے والا رہنمائی کرنے والا کون ہے تو کس کو راضی کرو اللہ کو اللہ کو ساتھ لو ہمارا مطلوب کون ہے اللہ ہے اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والے عمال ہیں اور اس میں سب سے ہم چیز ناماز ہے اس پر طاقت خرچو سب کی کیسے ناماز پر سارا بازار بند ہو مارکیٹیں بند ہو مسجدیں بھر جائیں مسجدیں فضہ بنے گی پھر جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا نماز کی فضہ بنے گی رمضان میں روزے کی فضہ بنے گی دیکھو کتنے ریڈیاں ہیں پھلوں کی ریڈیاں ہیں آپ کسی سے پھل لو اور ساتھ ہی پوچھو روزہ رکھا ہے تو کیا کہے گا کام نہیں کرنا ہوں کیا کہے گا تو و تو و تو و تو کیا کہتے ہیں بچوں کا پیٹری بالنا استغفراللہ پالنے والا کون ہے اللہ ہے پالنے والا اللہ ہے آپ سے چی باتا روزہ رکھنے والے زیادہ ہیں نہ رکھنے والے یہ بہت سارے جمعے جمعے کا رکھتے ہیں بچوں کو کہتے تھے نا جمعے کا رکھ لو آج بہت سارے بڑے بڑے جمعے کا رکھتے ہیں نہیں جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا پھر نماز پھر روزہ کی فضاء پھر قرآن کی فضاء بنے گی پھر ہاتھوں میں کیا نظر آئے گا قرآن بار بار کیا کھولے گا قرآن آج بار بار موبائل کھولتے ہیں ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے قرآن نظر جب اللہ سے محبت اللہ سے تعلق اللہ کا یقین پھر قرآن کی فضاء بنے گی ایک سی بارہ دو سی بارے تین سی بارے پھر ذکر کی فضاء بنے گی ہاتھوں میں تسبیح ہوگی دیکھو آج کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کیا ہے تسبیح نظر آتی ہے کسی کو تسبیح توفے میں دو تو احران ہوتا ہے کیوں ہے تو اور کسی کو موبائل توفے میں دو بچے کو بھی چھپ کرانے کے لئے کیا دیتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے نا آج رات بھی ان کی اکثریت کی کس پہ گزری ہے رمضان کی راتیں بھی یہ اکثر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں رات جاگے ہیں ایسے ہی ہے نا یہاں کی پارٹی ہیں اکثر رات کو جاگنے والی ہیں نا کیا کرتے رہے اچھا ایک نوجوان سے میں نے کہا یہ تم کیا ہر وقت موبائل پہ لے گے رہتے ہو کہتا ہے میں کونسا کوئی غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں میچی چیزیں دیکھ رہا ہوں کہتا ہے میں میچی دیکھ رہا ہوں میں کوئی غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں میں نے کہا یار کسی نے چھکا مار لیا کسی نے آؤٹ کر لیا کسی نے چوکا مار لیا کسی نے میچ جیت لیا تمہارا کیا فیدہ بھی کسی نے لاکھ روپے کمال لیا کسی نے دو لاکھ کمال لیا کسی نے بیس لاکھ کمال لیا آدمی دیکھتا کہ میرا کیا فیدہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کسی نے لاکھ کمال لیا اس نے دو لاکھ کمال لیا وہ دیتا ہے میں نے کہا کمایا تو تم جو محج جیت رہے ہو کسی نے محج جیتا کسی نے چھکا مارا پھر تمہیں کہ فیدہ ہوا کہ جی معلومات کٹھی کر رہا ہوں ایک آدمی درست کے اوپر چڑھ گیا اور جنب پتے گننے شروع کر دی ایک دو دس سو ہزار دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار ایک لاکھ چار گھنٹے چھ گھنٹے پتے گن رہے درست کے چڑھا ہویا گنی جا رہا ہے گنی جا رہا ہے گنی جا رہا آٹھ گھنٹے تک پتے گن تا رہا اور اس کے بعد نعرہ لگایا دس لاکھ پتے آگے اچھا ہی دس لاکھ پتے پتا لگ گیا فیدہ کیوں ہے فیدہ کیا ہوا یہ جو موبائل پر مختلف چیزوں پر لگے ہوئے اگر وہ غلط چیزیں نہیں بھی ہیں تو فیدہ کیا ہے بھائی یہ بتاؤ کتنی قیمتی زندگی کان گزار دی بادشاہ کے پاس ایک آدمی آیا ہے میں اپنا ہنر دکھا ہوں کہ دکھاؤ اس نے سوئی گاڑی زمین پہ سوئی اور دوسری سوئی پکڑی ہاتھ میں اور مارا نشانہ رکھ کے سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دی سوئی کے ناکے میں سے بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا فن تم نے سیکھا ہے کہتا جی بڑی محنت کی ہے میں نے کئی سال ہاں اتنے سال محنت کر کے یہ میں نے فن سیکھا ہے بڑا کمال دکھا ہے بادشاہ نے کہا بھی تم نے تو بادشاہ نے اپنے آدمی کو بھلایا کہ دس اشرفیاں اس کو انعام دو اور اس کو بٹھا کے دس جوتے اس کے سر پہ زور سے مارو زورا انعام اس بات کا کی محنت بڑی کی ہے جوتے اس بات کے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس نے وقت کوئی سے آئے کیا مارو جوتے اس کے رکھے تو آج جو سبسدہ وقت لگ رہا ہے کس پہ جو وقت کس پر لگتا نماز پہ قرآن پہ ذکر پہ مسجد میں دعا میں گھر میں ماں کی خدمت باپ کی خدمت وہ وقت کہاں لگا دیا کہاں لگا دیا موبائل جو کوئی چور کے لفظ سے گھبرات ہوتی ہے نا چور کے لفظ اس راستے پہ نہیں جانا کیونکہ چور ہے پھئی تو موبائل کیا ہے چور موبائل کیا ہے دیکھو پیسہ قیمتی ہے کہ وقت قیمتی ہے پیسے اور وقت مل سے زیادہ قیمتی کیا ہے پیسہ گم ہوگا ہے دوبارہ مل سکتا ہے وقت جائے ہوگا ہے دوبارہ تو زیادہ قیمتی چیز تو موبائل کس کا چور ہے پیسے کا بھی چور ہے پیسے بھی غلط جگہ لگ رہا ہے اور اصل وقت کا چور ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے یہ موبائل وقت کا چور حیاء کا چور موبائل آیا حیاء گئی ایمان کا چور اخلاق کا چور اخلاق بگڑ گئے موبائل دیکھو چھوری کا غلط استعمال جان کا خطرہ اور موبائل کا غلط استعمال ایمان کا خطرہ تو میرے بھائیو بات کہاں سے شروع کی ہے زندگی کا بہترین مصرف کیا ہے بولو بھول گئے کہ یاد ہے دعوت اللہ کی پہچان کرو اللہ کی طرح رخ پھیرو عامال کو زندہ کرو اس پر قوت خرچ ہو ماری نماز زندہ ہو قرآن کی تلاوہ زندہ ہو ذکر زندہ ہو جب اللہ کی معارفت نصیب ہوگی نا پھر کیا ہوگا پھر فیضہ بنے گی نماز کی قرآن کی ذکر کی دعاؤں کی اللہ سے مانگنے کی مسئلہ حل کرنے والا کون ہے ضرورتیں پوری کرنے والا تو کس سے مانگو نماز پڑھ کے کس سے مانگو آزان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو آزان کے بعد کیا کرو مانگو آزان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے سہری کا وقت مانگنے کا ہے افتاری کا وقت اب آپ سب دیکھو افتار میں دس منٹ دعا بانگتے ہو پندرہ منٹ بیس منٹ آدھ گھنٹہ جتنا اللہ کی معرفت نصیب ہوگی اتنا یہ ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے پھر دعائیں لمبی ہو جائیں گے پھر دعائیں کیا ہوں گی مسئلوں کا حل دعا ہے کہ سب اللہ سے مانگیں سب فقیر ہیں اور غنی کون ہیں سب مخلوق ہیں خالق کون ہیں سب محکوم ہیں حاکم کون ہیں سب ضعیف ہیں قوی کون ہیں سب عاجز ہیں قادر کون ہیں تو کس سے مانگو اللہ سے مانگو یہ ہے زندگی کا مصرف سب سے بہتر اونچا صلاحیت اس پر لگے کہ کیسے نماز زندہ ہو قرآن تلاوت کیسے اخلاق اچھے ہو توبہ توبہ گھر گھر لڑائی ہے کیوں جی تلاق کی شرح زیادہ ہے کہ کم ہے بولو بھائی توبہ تو اتنی تلاق اور کئیوں کی تلاق تو نہیں ہے لیکن روز کی لڑائی بولو بھائی ہے کہ نہیں کتنوں کی بہویں ناراض ہو کے گئی ہوئی ہیں کتنوں کی بیویں جو ہیں وہ سال پانچ چھے مینے سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں وجہ کیا ہے پیچھے پیچھے وجہ کیا ہے پد اخلاقی رشتہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں اخلاق کی بنیاد پر کے پیسے کی بنیاد پر پیسے کی بنیاد پر تو پیسے سے تو گھر آباد ہوتا نہیں اخلاق تو دیکھے ہی نہیں تھے آپ نے گھر آباد ہوتے ہیں اخلاق سے گھر کسی آباد ہوتے ہیں جہیز سے نہیں شکل سے نہیں زیور سے نہیں اخلاق 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 اور اخلاق کی بنیادی چیز سبر برداشت غصے پہ قابو میں نے نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے سے پہلے بات کی کہ دیکھو اب شادی ہے اس کے بعد گھر کی آبادی اخلاق سے ہوگی اچھے اخلاق بناو خاوین کے اخلاق اچھے ہوں بیوی کے اخلاق اچھے ہوں ساس کے اخلاق اچھے ہوں بہو کے اخلاق اچھے ہوں گھر آباد ہو جائے گا تو اخلاق میں ایک بات بتائی کہ دیکھو حضرت انس رسولانو فرماتے ہیں میں نے دس سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دس سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا کونسا لفظ تو میں نے کہا دیکھو کہ اب شادی ہو رہی نا تو کیوں کا لفظ کیا کرو کیوں کا لفظ زبان سے کیا کرو ختم کرو کیوں کا لفظ نہیں بولنا گھر آباد ہو جائے گا گھر میں محبتیں ہوں گی سکون ہو گا اے تس سے ایک عزت احترام ہو قدر ہو گی اور جتنا کیوں کا لفظ گھر بولا جائے گا محبتیں کم ہو جائیں گے نفرتیں آئیں گے گھر برباد ہو جائے گا کیوں کا لفظ نہیں بولنا اور کیوں کی جگہ بولنا ہے کوئی بات نہیں سالن میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کو کوئی تو چاہی تھنڈی ملی تو کیا کو آپ گھر میں آئے اور سالن تیاری نہیں ہے ابھی بھوک لگی بھی ہے تو کیا کو آپ نے جانا تھا دفتر دکان پر کپڑے جو ہیں وہ اس تری تو کیا کو کیا کو کوئی بات نہیں اس پر بہنے کہا کہ دیکھو آپ نے گوشت لاکے دیا بیوی کو کہ کورمہ بنانا ہے آج آج کیا بنانا ہے اور مجھے ہے مرچ سے پریز تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن نظرہ الہتہ نکال دینا اب آپ شام کو آئے گھر بھوک لگی بڑی سخت دوپہر کھانا نہیں کھایا تھا کہ رات کورمہ کھانا ہے اب بڑی خوشبو آ رہی ہے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے دسترخان پہ بیٹھے بیوی سے کہا وہ میرا سالن بھی لے ہو بغیر مرچ والا اس نے کہو میں تو بھول گئی سارے مرچ ڈال دی تو کیا کہو کوئی بات نہیں ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے کیا لپکے سوئے کیا بات ہے بھوکے سو جائے وہ میں نے کہا نہیں دیئی سے روٹی کھا رہے یہ کیوں کیا نہیں کیوں کوئی لفظ نہیں بولنا کیا کوئی ہو یہ جماعتوں میں جاتے ہیں نا آپ جماعت میں گئے آپ کھانا کھانے بیٹھے خدمت والے نے دو بوٹیاں ڈالی ہیں آپ کی پلیٹ میں دو ساتھی کھا رہے ہیں ایک پلیٹ میں آپ خدمت والے نے دو بوٹیاں ڈالی ایک بڑی بوٹی ایک چھوٹی بوٹی وہ جو سامنے ساتھی بیٹھا ہے نا آپ کے اس نے پہلے بڑی بوٹی پہ ہاتھ ڈالا تو آپ کیا کوئی ہو کیا کوئی اچھا ابھی آپ نے دوسری اپنی اٹھائی نہیں دی کہ اس نے اس پہ بھی ہاتھ ڈال دی دو بوٹیاں کھا گیا تو کیا کوئی ہو آسان ہے یہ کہنا سچی بتاؤ آسان ہے آپ بارش ہوئی بھی آپ جناب سڑک پہ جا رہے ہیں پاس سے گزرا موٹر سیکری والا سارے پانی کے چھیٹے آپ کے کپڑوں پر تو کیا کوئی کہہ سکتے ہو کہہ سکتے ہو آپ گاڑی باہر کھڑی کر کے نماز پڑھنے آئے اور آپ کو جلدی ہے آپ باہر نکلے تو کسی نے گاڑی آپ کی گاڑی کھا کے کھڑی کر دی اب آیا دس مینٹ بعد اور آکے کہا گئی اب میں ذرا کام کیا سکا تو کیا کوئی کیا کوئی تو میرے بھائیوں دیکھو اخلاک اچھے بنائیں جھگڑے کیا ہو جائیں گے جھگڑے کیا ہو جائیں گے یہ صلاحیت اس پر لگے کیسے اخلاک اچھے ہو جب صفائی نہیں ہوگی تو گند ہی پھیلے گا نا جب دعوت پر محنت نہیں لگے گی جان نہیں لگے گی تو گند پھیلے گا آج زندگی صلاحیت صحیح جگہ نہیں لگ رہی اس لیے گند پھیلہ وائے بد اخلاقی ہے جیلیں بھری ہوئی ہیں کچرییں بھری ہوئی ہیں تھانیں بھرے ہوئیں اخلاق محنت کرے محنت کس بات کی کیسے لوگ اللہ کو پہچانے اللہ کی معنی ہے کیسے اخلاق اچھے ہوں آنکھوں میں حیاء آئے آنکھوں میں کیا آجائے حیاء اب سچی سچی بتاؤ اس وقت حیاء زیادہ ہے کہ بے حیائی زیادہ ہے لباس حیاء والا ہے کہ بے حیائی والا ہے اسلام کی بنیاد کس پر ہے حیاء پر اور کفر کی بنیاد بے حیائی پر حیاء والے لباس کی علامت بتاؤں تین علامتیں ہیں حیاء والا لباس حیاء والا لباس دھیلا ہوگا حیاء والے لباس پورا ہوگا حیاء والا لباس موٹا ہوگا موٹا لباس دھیلا لباس پورا لباس مکمل لباس یہ ہے حیاء والا لباس یہ حیاء کی اور بے حیائی کی علامت لباس کا چوشت ہونا تنگ ہونا باریک ہونا مختصر ہونا مختصر لباس باریک لباس اور تنگ اور چوشت لباس یہ بے حیاء کی علامت ہے اب آپ بتاؤ اس کو لباس باریک ہے کہ موٹا ہے ہے جی تنگ چوشت ہے کہ ڈھیل ہے مکمل ہے کہ مختصر ہے حیاء جا رہی ہے اور جب حیاء نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے پھر جب ہماری مہن صلاحیہ صحیح جگہ لگے گی پھر اعمال والی زندگی بنے گی پھر حیاء آئے گی اخلاق اچھے ہوں گے کمائی پاکیزہ ہوں گے کمائی کیا ہوں گے پھر پھر جھوٹ نہیں ہوگا دھوکہ نہیں ہوگا ظلم نہیں ہوگا خیانت نہیں ہوگی بیمانی نہیں ہوگی وعدہ خلافی نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں دیکھو زندگی کو زندگی کو قیمت ہی بنائیں اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ لگائیں تو سب نیت کرو بھئی اپنی صلاحیت صحیح جگہ لگانی ہے انشاءاللہ دعوت کی محنت پر کونسی محنت پر سارا دین زندہ ہوگا دین زندہ ہوگا دنیا جنت بن جائے گی پانچ ہزار کمانے والا دس ہزار کمانے والا ایک لاکھ کمانے والا سب کی زندگی خوبصورت بنے گی اگر دین زندگیوں میں آ جائے دو مرلے کے مکان میں رہنے والا بھی خوشی سے زندگی گزارے گا دو کنال والا بھی بھرپور زندگی گزارے گا اگر گھروں میں دین ہوگا اخلاق ہوں گے عامال ہوں گے روح نکل جائے نا تو چاہے وہ جھوپڑے میں رہتا ہو چاہے مال میں رہتا ہو مردہ ہی ہے چاہے وہ کمزور ہو چاہے پہلوان ہو کیا ہے جب دین زندگیوں سے نکل جائے گا گھر 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 مسائلستان بن جائے اور دین آتا ہے کس سے دعوت کی محنت سے زندگی کا سب سے بہترین مصرف دعوت اونچہ مصرف دعوت پہلا مصرف دعوت بڑا مصرف دعوت انبیاء والا کام تو سب پکی نیت کرو دعوت کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ محنت کر کے سب کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے نماز کو زندہ کرنا ہے یہ جتنا مجمع بیٹا ہوا ہے جتنے دکاندار ہیں سب نیت کرو کے آزان پہ دکان بند کرنی ہے انشاءاللہ آزان پہ دکان چالیس لاکھ میں سے ایک لاکھ زکاة نکال دی مال کم ہوا کے زیادہ ہوا نہیں دیکھنے میں کیا ہوا دیکھنے میں کیا ہوا اور حقیقت میں کیا ہوگا برکت آجائے گی چالیس لاکھ پر ایک لاکھ سود لیا دیکھنے میں زیادہ ہوا کم ہوا زیادہ ہوا حقیقت میں کیا ہوگا ہاں آزان پہ دکان بند کی دیکھنے میں نفع کیا ہوا اور حقیقت میں کیا ہو جائے گا آزان پہ دکان کو لی یہ گاک پہ گاک جڑا ہوا ہے دیکھنے میں نفع کیا ہوا اور حقیقت میں کیا ہوگا اکل مند کے لئے جا رہی اکل مند کے لئے جا رہی آپ کی دکانوں پہ بورڈ لگاوا ہو وقفہ برائے اور اس کے نیچے لکھا ہو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ناماز ہے نیچے لکھا ہو کہ صحابہ جب آزان سنتے تھے تو بازار بند ہو جاتا تھا دکانیں کریں گے نا انشاءاللہ چھوٹی سی زندگی ہے ابھی کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے اور اب کہہ رہے ہیں رمضان ختم ہو رہی ہے زندگی آج ہم زمین کے اوپر ہیں کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے آج ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں پھر دفن ہو جائیں گے دادا جی کا ہے نانا جی کا ہے پرنانا کا ہے پردادا کا ہے پرنانی کا ہے پردادی کا ہے فوت ہو گئے نا تو ہم نے بھی کیا ہو نا ہم نے بھی کیا ہو جانا ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ جملہ بولا جائے گا کہ کیا ہو گئے فوت ہو گئے کیا ہو گئے دیکھو ایک عامتوبر مارے معاشرے میں نا ایک جملے سے بہت ڈرتے ایک بات سے نا یار اگر میں نے ایسا لباس پہنا تو لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے یوں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے یہ بہت سارے داڑی کیوں نہیں رکھتے ہاں لوگ کیا کہیں گے یہی ہے نا اسے پوچھو رکھنی چاہیے کیوں نہیں رکھتے لوگ کی نہیں چاڑ دے ایک نا حج کر کے داڑی رکھ لی میں کہا مبارک ہو وہ ہوا تھوڑے دنوں بعد دیکھا داڑی کیا میں کہا کیا ہوا کہتے لوگ کہندے بابا ہو گیا تو ایک جملے سپورٹ رہتے ہیں لوگ لوگ کی کی کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اگر شادی میں نے اس طرح کی تو لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے ایسا لباس نہ پہنا تو لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے یوں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے اگر جہیز میں اتنا کچھ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے اگر شادی میں لائٹنگ نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے اگر دیکھیں نہ کھڑکیں تو لوگ کیا کہیں گے اگر ایسا بچے اس چکر میں لوگ کیا کہیں گے تو ان کو کہو کہ لوگوں نے پتا کیا کہنا ہے ایک ہی جملہ بولنا ہے تمہارے برنے پر کیا کہنا ہے چلو یہ کہنا ہے ایک ہی چکر بڑے لوگ کیا کہیں گے تو ہم سب کے بارے میں ایک دن کیا کہا جائے گا فوت ہو گئے تو زندگی قیمتی ہے بھائیو اس کو قیمتی بنائیں صحیح مسرف پر لگائیں اللہ کو راضی کریں دعوت کی محنت ہر مہینے کم از کم کتنا بھائی آپ کے علاقے میں تو اتنی ماشاءاللہ فضائے دعوت کی ان میں سے شاید ہی کوئی جس کا وقت نہ لگا باؤ آگے بڑھو چار ماہ چلہ تین دن مسجد عباد کرو نیت کرو کہ سو فیصل لوگوں کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پکہ عظم کرو پانچوں نمازیں پڑھنے ہیں انشاءاللہ کب تک پڑھنے ہیں رمضان تک یہ بہت ساری رمضان پارٹی ہیں بیٹھے ہیں کونسی پارٹی یہ بہت ساری رمضان پارٹی بیٹھے ہیں ایک چاند پہ مسجد میں آئے اگلے چاند پہ مسجد ہے یہ بہت سارے رمضان کے بعد نظر ہی نہیں آتے تو نیت کرو پانچوں نمازیں انشاءاللہ کب تک موت تک روزانہ قرآن کی تلاوت انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے روزانہ قرآن کی اللہ کا ذکر کرنا ہے جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے نا یہ جو بیٹھے میں سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ کرنٹ نہیں آباس میں کون کون جھگڑا ختم کرے گا بھائی اور شاید یہ کوئی اتنا شریف آدمی ہو جس کا جھگڑا کسی سے نہ ہو اکسریت کا ہے اکسریت کا اور یہ باہر جا کے پتہ کیا کہیں گے مولی سcreat نے کی پتہ انہیں میرے نہ کی کی تھی جھگڑا ختم کرو جھگڑا ختم کرو حدیث میں آتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا معاف کرنا سیکھا جھگڑا ختم کرنے کا فرمولہ بتاؤں جھگڑا ختم کرنے کا فرمولہ ایک ہی ہے آپ سے غلطی ہے یا اس سے غلطی ہے دو میں سے ایک غلطی پر ہے نا آپ سے غلطی ہے تو مافی مانگ لو اس کی غلطی ہے تو ماف کر دو اس فارمولے پر جھگڑا آج ہی ختم اگر اس فارمولے پر نہیں آتے تو دس سال تک بھی ختم نہیں ہوتا جھگڑے ختم کرو ماف کرنا سیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں نماز سے افضل روزے سے افضل صدقے سے افضل صحابہ حیران ہوگئے وہ کیا چیزیں جو نماز سے بھی افضل ہے روزے سے بھی افضل ہے صدقے سے بھی افضل ہے حضور کیوں نہیں ضرور بتائیں فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا محبت سے رہنا یہ نماز اور روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے اور آگے فرمایا یہ آپس کی نا اتفاقیاں یہ مونڈ دینے والی چیز ہے جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے اس طرح یہ نائتفاقیاں دین کو نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں کتنے لوگ ہیں جن کی رنجشیں ہیں نائتفاقیاں ہیں بول چال بند ہے بھائیوں سے بہنوں سے بیوی بچوں سے ایک گھر میں رہتے ہیں بات نہیں کرتے ایک محلے میں رہتے ہیں بات نہیں کرتے تو سب پکی نیت کرو جھگڑے ختم کرنے انشاءاللہ اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا ہے اپنی کمائی کو کسی کا حق نہیں دبانا اپنی آنکھوں میں حیاء پیدا کریں اس دن نوجوان بیٹھیں ان سے خاص طرح پر کہہ رہا ہوں موبائل کا استعمال ضرورت کا کریں آپ کو ضرورت ہے تو یہ بچے ضد کرتے ہیں موبائل لے کے دو توبہ 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 کیوں کہ سب نے لیا وائے اس لیے لے رہا ہے کہ لوگوں نے لیا وائے موبائل ضرورت کے لئے استعمال کریں کوشش کریں گے نا انشاءاللہ الحمدللہ